ناظرین میرے ہم نشین کی آنے والی اپریسوڈ میں آپ دیکھیں گے ڈاکٹر ہاتھ دیکھ جستہ کے گاؤں آ جائے گا جب امروز خان سے ملے گا تو اسے بتائے گا کہ درگ زئی کے ہاتھ چائے بھیجنے کے لیے تمہارے گھر میں کسی عورت نے کہا تھا اور اس شازش میں کوئی اور نہیں بلکہ ہماری ہی ڈاکٹر آئیما شامل تھی ڈاکٹر آئیما نے خود تمہاری ملازمہ سے کہا کہ وہ درگ زئی کو چائے دے کر بھیج دے تاکہ وہاں پر خجستہ کے ساتھ یہ تماشا بنے جس کے بعد امروز خان گھار آئے گا اور اپنی بیوی شانزے کو ڈانٹے گا اور جاننے کی کوشش کرے گا کیا تم نے سچ میں درگ زئی کو جان بوجھ کر وہاں چائے لینے بھیجا تھا اور کس کے کہنے پر بھیجاتا تو شانزے امروز خان کے سامنے ساری بات مان جائے گی تو امروز خان اس حقیقت کو جان پائے گا کہ اس میں خجستہ کا کوئی قصور نہیں بلکہ اس کو صرف استعمال کیا گیا ہے اور دوسری جانب جب امروز خان کی والدہ ٹانگ ٹوٹنے کے بعد درگ سے تڑپ رہی ہوگی تو خجستہ یہ سب کچھ برداشت نہیں کر پائے گی خجستہ تو سب سے کہے گی میں نے اپنی ماں کو مرتے ہوئے دیکھا ہے اب میں اپنی دوسری ماں کو مرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی میں انہیں علاج کے لیے شہر لے جانا چاہتی ہوں آپ لوگ رضا مند ہوں یا نہیں مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا تو درگ زئی خجستہ کے پاس آئے گا اس سے کہے گا کیا عورتیں بھی عورتوں کا علاج کرتی ہیں شہر میں جس پر خجستہ کہے گی ہاں جن عورتوں کے مرد مرد ہوں عورتوں پر بلا وجہ شک نہ کریں ان عورتوں کو اجازت ہوتی ہے کہ وہ دوسری عورتوں کو علاج معالجے کی سہولت فراہم کر سکیں تو آپ دیکھیں گے خجستہ اپنی چچی کو لے کر شہر چلی جائے گی جہاں پر اس کا مکمل علاج ہوگا جس کے بعد خجستہ کو بھی وہاں پڑھنے کی اجازت مل جائے گی اور شان سے اپنے جرم کا اطراف سب کے سامنے کر لے گی تو ناظرین کیا آئیما اپنی ان گھٹیا چالوں سے باز آ جائے گی یا نہیں اپنی رہ کے اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ آ ویڈیو دیکھ جس تا کہ گاؤں آ جائے گا جب امروز خان سے ملے گا تو اسے بتائے گا کہ درگزائی کے ہاتھ چائے بھیجنے کے لیے تمہارے گھر میں کسی عورت نے کہا تھا اور اس شازش میں کوئی اور نہیں بلکہ ہماری ہی ڈاکٹر آئیما شامل تھی ڈاکٹر آئیما نے خود تمہاری ملازمہ سے کہا کہ وہ درگزائی کو چائے دے کر بھیج دے تا کہ وہاں پر خجستہ کے ساتھ یہ تماشا بنے جس کے بعد امروز خان گھار آئے گا اور اپنی بیوی شان سے کو ڈانٹے گا اور جاننے کی کوشش کرے گا کیا تم نے سچ میں درگزائی کو جان بوجھ کر وہاں چائے لینے بھیجا تھا اور کس کے کہنے پر بھیجاتا تو شان سے امروز خان کے سامنے ساری بات مان جائے گی تو امروز خان اس حقیقت کو جان پائے گا کہ اس میں خجستہ کا کوئی قصور نہیں بلکہ اس کو صرف استعمال کیا گیا ہے اور دوسری جانب جب امروز خان کی والدہ ٹانگ ٹوٹنے کے بعد درگ سے تڑپ رہی ہوگی تو خجستہ یہ سب کچھ برداشت نہیں کر پائے گی خجستہ تو سب سے کہے گی میں نے اپنی ماں کو مرتے ہوئے دیکھا ہے اب میں اپنی دوسری ماں کو مرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی میں انہیں علاج کے لیے شہر لے جانا چاہتی ہوں آپ لوگ رضا مند ہوں یا نہیں مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا تو درگ زئی خجستہ کے پاس آئے گا اس سے کہے گا کیا عورتیں بھی عورتوں کا علاج کرتی ہیں شہر میں جس پر خجستہ کہے گی ہاں جن عورتوں کے مرد مرد ہوں عورتوں پر بلا وجہ شک نہ کریں ان عورتوں کو اجازت ہوتی ہے کہ وہ دوسری عورتوں کو علاج معالجے کی سہولت فراہم کر سکیں تو آپ دیکھیں گے خجستہ اپنی چچی کو لے کر شہر چلی جائے گی جہاں پر اس کا مکمل علاج ہوگا جس کے بعد خجستہ کو بھی وہاں پڑھنے کی اجازت مل جائے گی اور شان سے اپنے جرم کا اطراف سب کے سامنے کر لے گی تو ناظرین کیا آئیما اپنی ان گھٹیا چالوں سے باز آ جائے گی یا نہیں اپنی رائے کے ظہر کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فور وچنگ آ ویڈیو دیکھ خجستہ کے گاؤں آ جائے گا جب امروز خان سے ملے گا تو اسے بتائے گا کہ درگ زئی کے ہاتھ چائے بھیجنے کے لیے تمہارے گھر میں کسی عورت نے کہا تھا اور اس شازش میں کوئی اور نہیں بلکہ ہماری ہی ڈاکٹر آئیما شامل تھی ڈاکٹر آئیما نے خود تمہاری ملازمہ سے کہا کہ وہ درگ زئی کو چائے دے کر بھیج دے تاکہ وہاں پر خجستہ کے ساتھ یہ تماشا بنے جس کے بعد امروز خان گھار آئے گا اور اپنی بیوی شانزے کو ڈانٹے گا اور جاننے کی کوشش کرے گا کیا تم نے سچ میں درگ زئی کو جان بوجھ کر وہاں چائے لینے بھیجا تھا اور کس کے کہنے پر بھیجاتا تو شانزے امروز خان کے سامنے ساری بات مان جائے گی تو امروز خان اس حقیقت کو جان پائے گا کہ اس میں خجستہ کا کوئی قصور نہیں بلکہ اس کو صرف استعمال کیا گیا ہے اور دوسری جانب جب امروز خان کی والدہ ٹانگ ٹوٹنے کے بعد درگ سے تڑپ رہی ہوگی تو خجستہ یہ سب کچھ برداشت نہیں کر پائے گی خجستہ تو سب سے کہے گی میں نے اپنی ماں کو مرتے ہوئے دیکھا ہے اب میں اپنی دوسری ماں کو مرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی میں انہیں علاج کے لیے شہر لے جانا چاہتی ہوں آپ لوگ رضا مند ہوں یا نہیں مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا تو درگ زئی خجستہ کے پاس آئے گا اس سے کہے گا کیا عورتیں بھی عورتوں کا علاج کرتی ہیں شہر میں جس پر خجستہ کہے گی ہاں جن عورتوں کے مرد مرد ہوں عورتوں پر بلا وجہ شک نہ کریں ان عورتوں کو اجازت ہوتی ہے کہ وہ دوسری عورتوں کو علاج معالجے کی سہولت فراہم کر سکیں تو آپ دیکھیں گے خجستہ اپنی چچی کو لے کر شہر چلی جائے گی جہاں پر اس کا مکمل علاج ہوگا جس کے بعد خجستہ کو بھی وہاں پڑھنے کی اجازت مل جائے گی اور شان سے اپنے جرم کا اطراف سب کے سامنے کر لے گی تو ناظرین کیا آئیما اپنی ان گھٹیا چالوں سے باز آ جائے گی یا نہیں اپنی رہ کے ظہر کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فور وچنگ آ ویڈیو دیکھ خجستہ کے گاؤں آ جائے گا جب امروز خان سے ملے گا تو اسے بتائے گا کہ درگ زئی کے ہاتھ چائے بھیجنے کے لیے تمہارے گھر میں کسی عورت نے کہا تھا اور اس شازش میں کوئی اور نہیں بلکہ ہماری ہی ڈاکٹر آئیما شامل تھی ڈاکٹر آئیما نے خود تمہاری ملازمہ سے کہا کہ وہ درگ زئی کو چائے دے کر بھیج دے تاکہ وہاں پر خجستہ کے ساتھ یہ تماشا بنے جس کے بعد امروز خان گھار آئے گا اور اپنی بیوی شان سے کو ڈانٹے گا اور جاننے کی کوشش کرے گا کیا تم نے سچ میں درگ زئی کو جان بوجھ کر وہاں چائے لینے بھیجا تھا اور کس کے کہنے پر بھیجاتا تو شان سے امروز خان کے سامنے ساری بات مان جائے گی تو امروز خان اس حقیقت کو جان پائے گا کہ اس میں خجستہ کا کوئی قصور نہیں بلکہ اس کو صرف استعمال کیا گیا ہے اور دوسری جانب جب امروز خان کی والدہ ٹانگ ٹوٹنے کے بعد درگ سے تڑپ رہی ہوگی تو خجستہ یہ سب کچھ برداشت نہیں کر پائے گی خجستہ تو سب سے کہے گی میں نے اپنی ماں کو مرتے ہوئے دیکھا ہے اب میں اپنی دوسری ماں کو مرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی میں انہیں علاج کے لیے شہر لے جانا چاہتی ہوں آپ لوگ رضا مند ہوں یا نہیں مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا تو درگ زئی خجستہ کے پاس آئے گا اس سے کہے گا کیا عورتیں بھی عورتوں کا علاج کرتی ہیں شہر میں جس پر خجستہ کہے گی ہاں جن عورتوں کے مرد مرد ہوں عورتوں پر بلا وجہ شک نہ کریں ان عورتوں کو اجازت ہوتی ہے کہ وہ دوسری عورتوں کو علاج معالجے کی سہولت فراہم کر سکیں تو آپ دیکھیں گے خجستہ اپنی چچی کو لے کر شہر چلی جائے گی جہاں پر اس کا مکمل علاج ہوگا جس کے بعد خجستہ کو بھی وہاں پڑھنے کی اجازت مل جائے گی اور شان سے اپنے جرم کا اطراف سب کے سامنے کر لے گی تو ناظرین کیا آئیما اپنی ان گھٹیا چالوں سے باز آ جائے گی یا نہیں اپنی رہ کے ظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فور وچنگ ویڈیو دیکھ خجستہ کے گاؤں آ جائے گا جب امروز خان سے ملے گا تو اسے بتائے گا کہ درگ زئی کے ہاتھ چائے بھیجنے کے لیے تمہارے گھر میں کسی عورت نے کہا تھا اور اس شازش میں کوئی اور نہیں بلکہ ہماری ہی ڈاکٹر آئیما شامل تھی ڈاکٹر آئیما نے خود تمہاری ملازمہ سے کہا کہ وہ درگ زئی کو چائے دے کر بھیج دے تاکہ وہاں پر خجستہ کے ساتھ یہ تماشا بنے جس کے بعد امروز خان گھار آئے گا اور اپنی بیوی شانزے کو ڈانٹے گا اور جاننے کی کوشش کرے گا کیا تم نے سچ میں درگ زئی کو جان بوجھ کر وہاں چائے لینے بھیجا تھا اور کس کے کہنے پر بھیجاتا تو شانزے امروز خان کے سامنے ساری بات مان جائے گی تو امروز خان اس حقیقت کو جان پائے گا کہ اس میں خجستہ کا کوئی قصور نہیں بلکہ اس کو صرف استعمال کیا گیا ہے اور دوسری جانب جب امروز خان کی والدہ ٹانگ ٹوٹنے کے بعد درگ سے تڑپ رہی ہوگی تو خجستہ یہ سب کچھ برداشت نہیں کر پائے گی خجستہ تو سب سے کہے گی میں نے اپنی ماں کو مرتے ہوئے دیکھا ہے اب میں اپنی دوسری ماں کو مرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی میں انہیں علاج کے لیے شہر لے جانا چاہتی ہوں آپ لوگ رضا مند ہوں یا نہیں مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا تو درگ زئی خجستہ کے پاس آئے گا اس سے کہے گا کیا عورتیں بھی عورتوں کا علاج کرتی ہیں شہر میں جس پر خجستہ کہے گی ہاں جن عورتوں کے مرد مرد ہوں عورتوں پر بلا وجہ شک نہ کریں ان عورتوں کو اجازت ہوتی ہے کہ وہ دوسری عورتوں کو علاج معالجے کی سہولت فراہم کر سکیں تو آپ دیکھیں گے خجستہ اپنے چچی کو لے کر شہر چلی جائے گی جہاں پر اس کا مکمل علاج ہوگا جس کے بعد خجستہ کو بھی وہاں پڑھنے کی اجازت مل جائے گی اور شان سے اپنے جرم کا اطراف سب کے سامنے کر لے گی تو ناظرین کیا ایمہ اپنی ان گھٹیا چالوں سے باز آ جائے گی یا نہیں اپنی رہ کے ظاہر کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فور وچنگ ویڈیو خجستہ کے گاؤں آ جائے گا جب امروز خان سے ملے گا تو اسے بتائے گا کہ درگزئی کے ہاتھ چائے بھیجنے کے لیے تمہارے گھر میں کسی عورت نے کہا تھا اور اس شازش میں کوئی اور نہیں بلکہ ہماری ہی ڈاکٹر آئیمہ شامل تھی ڈاکٹر آئیمہ نے خود تمہاری ملازمہ سے کہا کہ وہ درگزئی کو چائے دے کر بھیج دے تاکہ وہاں پر خجستہ کے ساتھ یہ تماشا بنے جس کے بعد امروز خان گھار آئے گا اور اپنی بیوی شانزے کو ڈانٹے گا اور جاننے کی کوشش کرے گا کیا تم نے سچ میں درگزئی کو جان بوجھ کر وہاں چائے لینے بھیجا تھا اور کس کے کہنے پر بھیجاتا تو شانزے امروز خان کے سامنے ساری بات مان جائے گی تو امروز خان اس حقیقت کو جان پائے گا کہ اس میں خجستہ کا کوئی قصور نہیں بلکہ اس کو صرف استعمال کیا گیا ہے اور دوسری جانب جب امروز خان کی والدہ ٹانگ ٹوٹنے کے بعد درگ سے تڑپ رہی ہوگی تو خجستہ یہ سب کچھ برداشت نہیں کر پائے گی خجستہ تو سب سے کہے گی میں نے اپنی ماں کو مرتے ہوئے دیکھا ہے اب میں اپنی دوسری ماں کو مرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی میں انہیں علاج کے لیے شہر لے جانا چاہتی ہوں آپ لوگ رضا مند ہو یا نہیں مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا تو درگزئی خجستہ کے پاس آئے گا اس سے کہے گا کیا عورتیں بھی عورتوں کا علاج کرتی ہیں شہر میں جس پر خجستہ کہے گی ہاں جن عورتوں کے مرد مرد ہوں عورتوں پر بلا وجہ شک نہ کریں ان عورتوں کو اجازت ہوتی ہے کہ وہ دوسری عورتوں کو علاج معالجے کی سہولت فراہم کر سکیں تو آپ دیکھیں گے خجستہ اپنے چچی کو لے کر شہر چلی جائے گی جہاں پر اس کا مکمل علاج ہوگا جس کے بعد خجستہ کو بھی وہاں پڑھنے کی اجازت مل جائے گی اور شان سے اپنے جرم کا اطراف سب کے سامنے کر لے گی تو ناظرین کیا آئیما اپنی ان گھٹیا چالوں سے باز آ جائے گی یا نہیں اپنی رہے کے ظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فور وچنگ ویڈیو دیکھ جس تاکہ گاؤں آ جائے گا جب امروز خان سے ملے گا تو اسے بتائے گا کہ درگ زئی کے ہاتھ چائے بھیجنے کے لیے تمہارے گھر میں کسی عورت نے کہا تھا اور اس شازش میں کوئی اور نہیں بلکہ ہماری ہی ڈاکٹر آئیما شامل تھی ڈاکٹر آئیما نے خود تمہاری ملازمہ سے کہا کہ وہ درگ زئی کو چائے دے کر بھیج دے تاکہ وہاں پر خجستہ کے ساتھ یہ تماشا بنے جس کے بعد امروز خان گھار آئے گا اور اپنی بیوی شان سے کو ڈانٹے گا اور جاننا کی کوشش کرے گا کیا تم نے سچ میں درگ زئی کو جان بوجھ کر وہاں چائے لینے بھیجا تھا اور کس کے کہنے پر بھیجاتا تو شان سے امروز خان کے سامنے ساری بات مان جائے گی تو امروز خان اس حقیقت کو جان پائے گا کہ اس میں خجستہ کا کوئی قصور نہیں بلکہ اس کو صرف استعمال کیا گیا ہے اور دوسری جانب جب امروز خان کی والدہ ٹانگ ٹوٹنے کے بعد درگ سے تڑپ رہی ہوگی تو خجستہ یہ سب کچھ برداشت نہیں کر پائے گی خجستہ تو سب سے کہے گی میں نے اپنی ماں کو مرتے ہوئے دیکھا ہے اب میں اپنی دوسری ماں کو مرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی میں انہیں علاج کے لیے شہر لے جانا چاہتی ہوں آپ لوگ رضا مند ہوں یا نہیں مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا تو درگ زئی خجستہ کے پاس آئے گا اس سے کہے گا کیا عورتیں بھی عورتوں کا علاج کرتی ہیں شہر میں جس پر خجستہ کہے گی ہاں جن عورتوں کے مرد مرد ہوں عورتوں پر بلا وجہ شک نہ کریں ان عورتوں کو اجازت ہوتی ہے کہ وہ دوسری عورتوں کو علاج معالجے کی سہولت فراہم کر سکیں تو آپ دیکھیں گے خجستہ اپنی چچی کو لے کر شہر چلی جائے گی جہاں پر اس کا مکمل علاج ہوگا جس کے بعد خجستہ کو بھی وہاں پڑھنے کی اجازت مل جائے گی اور شان سے اپنے جرم کا اطراف سب کے سامنے کر لے گی تو ناظرین کیا آئیما اپنی ان گھٹیا چالوں سے باز آ جائے گی یا نہیں اپنی رائے کے ظاہر کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا خجستہ کے گاؤں آ جائے گا جب امروز خان سے ملے گا تو اسے بتائے گا کہ درگزئی کے ہاتھ چائے بھیجنے کے لیے تمہارے گھر میں کسی عورت نے کہا تھا اور اس شازش میں کوئی اور نہیں بلکہ ہماری ہی ڈاکٹر آئیما شامل تھی ڈاکٹر آئیما نے خود تمہاری ملازمہ سے کہا کہ وہ درگزئی کو چائے دے کر بھیج دے تاکہ وہاں پر خجستہ کے ساتھ یہ تماشا بنے جس کے بعد امروز خان گھار آئے گا اور اپنی بیوی شانزے کو ڈانٹے گا اور جاننے کی کوشش کرے گا کیا تم نے سچ میں درگزئی کو جان بوجھ کر وہاں چائے لینے بھیجا تھا اور کس کے کہنے پر بھیجاتا تو شانزے امروز خان کے سامنے ساری بات مان جائے گی تو امروز خان اس حقیقت کو جان پائے گا کہ اس میں خجستہ کا کوئی قصور نہیں بلکہ اس کو صرف استعمال کیا گیا ہے اور دوسری جانب جب امروز خان کی والدہ خجستہ یہ سب کچھ برداشت نہیں کر پائے گی خجستہ تو سب سے کہے گی میں نے اپنی ماں کو مرتے ہوئے دیکھا ہے اب میں اپنی دوسری ماں کو مرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی میں انہیں علاج کے لیے شہر لے جانا چاہتی ہوں آپ لوگ رضا مند ہو یا نہیں مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا تو درگزئی خجستہ کے پاس آئے گا اس سے کہے گا کیا عورتیں بھی عورتوں کا علاج کرتی ہیں شہر میں جس پر خجستہ کہے گی ہاں جن عورتوں کے مرد مرد ہوں عورتوں پر بلا وجہ شک نہ کریں ان عورتوں کو اجازت ہوتی ہے کہ وہ دوسری عورتوں کو علاج معالجے کی سہولت فراہم کر سکیں تو آپ دیکھیں گے خجستہ اپنی چچی کو لے کر شہر چلی جائے گی جہاں پر اس کا مکمل علاج ہوگا جس کے بعد خجستہ کو بھی وہاں پڑھنے کی اجازت مل جائے گی اور شان سے اپنے جرم کا اطراف سب کے سامنے کر لے گی تو ناظرین کیا آئیما اپنی ان گھٹیا چالوں سے باز آ جائے گی یا نہیں اپنی رائے کے ظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ آ ویڈیو دیکھ خجستہ کے گاؤں آ جائے گا جب امروز خان سے ملے گا تو اسے بتائے گا کہ درگزئی کے ہاتھ چائے بھیجنے کے لیے تمہارے گھر میں کسی عورت نے کہا تھا اور اس شازش میں کوئی اور نہیں بلکہ ہماری ہی ڈاکٹر آئیما شامل تھی ڈاکٹر آئیما نے خود تمہاری ملازمہ سے کہا کہ وہ درگزئی کو چائے دے کر بھیج دے تاکہ وہاں پر خجستہ کے ساتھ یہ تماشا بنے جس کے بعد امروز خان گھار آئے گا اور اپنی بیوی شانزے کو ڈانٹے گا اور جاننے کی کوشش کرے گا کیا تم نے سچ میں درگزئی کو جان بوجھ کر وہاں چائے لینے بھیجا تھا اور کس کے کہنے پر بھیجاتا تو شانزے اس میں خجستہ کا کوئی قصور نہیں بلکہ اس کو صرف استعمال کیا گیا ہے اور دوسری جانب جب امروز خان کی والدہ ٹانگ ٹوٹنے کے بعد درگ سے تڑپ رہی ہوگی تو خجستہ یہ سب کچھ برداشت نہیں کر پائے گی خجستہ تو سب سے کہے گی میں نے اپنی ماں کو مرتے ہوئے دیکھا ہے اب میں اپنی دوسری ماں کو مرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی میں انہیں علاج کے لیے شہر لے جانا چاہتی ہوں آپ لوگ رضا مند ہوں یا نہیں مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا تو درگ زئی خجستہ کے پاس آئے گا اس سے کہے گا کیا عورتیں بھی عورتوں کا علاج کرتی ہیں شہر میں جس پر خجستہ کہے گی ہاں جن عورتوں کے مرد مرد ہوں عورتوں پر بلا وجہ شک نہ کریں ان عورتوں کو اجازت ہوتی ہے کہ وہ دوسری عورتوں کو علاج معالجے کی سہولت فراہم کر سکیں تو آپ دیکھیں گے خجستہ اپنی چچی کو لے کر شہر چلی جائے گی جہاں پر اس کا مکمل علاج ہوگا جس کے بعد خجستہ کو بھی وہاں پڑھنے کی اجازت مل جائے گی اور شان سے اپنے جرم کا اطراف سب کے سامنے کر لے گی تو ناظرین کیا آئیما اپنی ان گھٹیا چالوں سے باز آ جائے گی یا نہیں اپنی رائے کے ظہر کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فور وچنگ ویڈیو خجستہ کے گاؤں آ جائے گا جب امروز خان سے ملے گا تو اسے بتائے گا کہ درگزئی کے ہاتھ چائے بھیجنے کے لیے تمہارے گھر میں کسی عورت نے کہا تھا اور اس شازش میں کوئی اور نہیں بلکہ ہماری ہی ڈاکٹر آئیما شامل تھی ڈاکٹر آئیما نے خود تمہاری ملازمہ سے کہا کہ وہ درگزئی کو چائے دے کر بھیج دے تاکہ وہاں پر خجستہ کے ساتھ یہ تماشا بنے جس کے بعد امروز خان گھار آئے گا اور اپنی بیوی شانزے کو ڈانٹے گا اور جاننے کی کوشش کرے گا کیا تم نے سچ میں درگزئی کو جان بوجھ کر وہاں چائے لینے بھیجا تھا اور کس کے کہنے پر بھیجاتا تو شانزے امروز خان کے سامنے ساری بات مان جائے گی تو امروز خان اس حقیقت کو جان پائے گا کہ اس میں خجستہ کا کوئی قصور نہیں بلکہ اس کو صرف استعمال کیا گیا ہے اور دوسری جانب جب امروز خان کی والدہ ٹانگ ٹوٹنے کے بعد درگ سے تڑپ رہی ہوگی تو خجستہ یہ سب کچھ برداشت نہیں کر پائے گی خجستہ تو سب سے کہے گی میں نے اپنی ماں کو مرتے ہوئے دیکھا ہے اب میں اپنی دوسری ماں کو مرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی میں انہیں علاج کے لیے شہر لے جانا چاہتی ہوں آپ لوگ رضا مند ہوں یا نہیں مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا تو درگزئی خجستہ کے پاس آئے گا اس سے کہے گا کیا عورتیں بھی عورتوں کا علاج کرتی ہیں شہر میں جس پر خجستہ کہے گی ہاں جن عورتوں کے مرد مرد ہوں عورتوں پر بلا وجہ شک نہ کریں ان عورتوں کو اجازت ہوتی ہے کہ وہ دوسری عورتوں کو علاج معالجے کی سہولت فراہم کر سکیں تو آپ دیکھیں گے خجستہ اپنی چچی کو لے کر شہر چلی جائے گی جہاں پر اس کا مکمل علاج ہوگا جس کے بعد خجستہ کو بھی وہاں پڑھنے کی اجازت مل جائے گی اور شان سے اپنے جرم کا اطراف سب کے سامنے کر لے گی تو ناظرین کیا ایمہ اپنی ان گھٹیا چالوں سے باز آ جائے گی یا نہیں اپنی رہ کے اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ آ ویڈیو دیکھ خجستہ کے گاؤں آ جائے گا جب امروز خان سے ملے گا تو اسے بتائے گا کہ درگزئی کے ہاتھ چائے بھیجنے کے لیے تمہارے گھر میں کسی عورت نے کہا تھا اور اس شازش میں کوئی اور نہیں بلکہ ہماری ہی ڈاکٹر آئیما شامل تھی ڈاکٹر آئیما نے خود تمہاری ملازمہ سے کہا کہ وہ درگزئی کو چائے دے کر بھیج دے تاکہ وہاں پر خجستہ کے ساتھ یہ تماشا بنے جس کے بعد امروز خان گھار آئے گا اور اپنی بیوی شانزے کو ڈانٹے گا اور جاننے کی کوشش کرے گا کیا تم نے سچ میں درگزئی کو جان بوجھ کر وہاں چائے لینے بھیجا تھا اور کس کے کہنے پر بھیجاتا تو شانزے امروز خان کے سامنے ساری بات مان جائے گی تو امروز خان اس حقیقت کو جان پائے گا کہ اس میں خجستہ کا کوئی قصور نہیں بلکہ اس کو صرف استعمال کیا گیا ہے اور دوسری جانب جب امروز خان کی والدہ ٹانگ ٹوٹنے کے بعد درگ سے تڑپ رہی ہوگی تو خجستہ یہ سب کچھ برداشت نہیں کر پائے گی خجستہ تو سب سے کہے گی میں نے اپنی ماں کو مرتے ہوئے دیکھا ہے اب میں اپنی دوسری ماں کو مرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی میں انہیں علاج کے لیے شہر لے جانا چاہتی ہوں تو درگ زئی خجستہ کے پاس آئے گا اس سے کہے گا کیا عورتیں بھی عورتوں کا علاج کرتی ہیں شہر میں جس پر خجستہ کہے گی ہاں جن عورتوں کے مرد مرد ہوں عورتوں پر بلا وجہ شک نہ کریں ان عورتوں کو اجازت ہوتی ہے کہ وہ دوسری عورتوں کو علاج معالجے کی سہولت فراہم کر سکیں تو آپ دیکھیں گے خجستہ اپنے چچی کو لے کر شہر چلی جائے گی جہاں پر اس کا مکمل علاج ہوگا جس کے بعد خجستہ کو بھی وہاں پڑھنے کی اجازت مل جائے گی اور شان سے اپنے جرم کا اطراف سب کے سامنے کر لے گی تو ناظرین کیا آئیما اپنی ان گھٹیا چالوں سے باز آ جائے گی یا نہیں اپنی رہے کے ظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فور وچنگ ویڈیو دیکھ خجستہ کے گاؤں آ جائے گا جب امروز خان سے ملے گا تو اسے بتائے گا کہ درگ زئی کے ہاتھ چائے بھیجنے کے لیے تمہارے گھر میں کسی عورت نے کہا تھا اور اس شازش میں کوئی اور نہیں بلکہ ہماری ہی ڈاکٹر آئیما شامل تھی ڈاکٹر آئیما نے خود تمہاری ملازمہ سے کہا کہ وہ درگ زئی کو چائے دے کر بھیج دے تاکہ وہاں پر خجستہ کے ساتھ یہ تماشا بنے جس کے بعد امروز خان گھار آئے گا اور اپنی بیوی شانزے کو ڈانٹے گا اور جاننے کی کوشش کرے گا کیا تم نے سچ میں درگ زئی کو جان بوجھ کر وہاں چائے لینے بھیجا تھا اور کس کے کہنے پر بھیجاتا تو شانزے امروز خان کے سامنے ساری بات مان جائے گی تو امروز خان اس حقیقت کو جان پائے گا کہ اس میں خجستہ کا کوئی قصور نہیں بلکہ اس کو صرف استعمال کیا گیا ہے اور دوسری جانب جب امروز خان کی والدہ ٹانگ ٹوٹنے کے بعد درگ سے تڑپ رہی ہوگی تو خجستہ یہ سب کچھ برداشت نہیں کر پائے گی خجستہ تو سب سے کہے گی میں نے اپنی ماں کو مرتے ہوئے دیکھا ہے اب میں اپنی دوسری ماں کو مرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی میں انہیں علاج کے لیے شہر لے جانا چاہتی ہوں آپ لوگ رضا مند ہوں یا نہیں مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا تو درگ زئی خجستہ کے پاس آئے گا اس سے کہے گا کیا عورتیں بھی عورتوں کا علاج کرتی ہیں شہر میں جس پر خجستہ کہے گی ہاں جن عورتوں کے مرد مرد ہوں عورتوں پر بلا وجہ شک نہ کریں ان عورتوں کو اجازت ہوتی ہے کہ وہ دوسری عورتوں کو علاج معالجے کی سہولت فراہم کر سکیں تو آپ دیکھیں گے خجستہ اپنی چچی کو لے کر شہر چلی جائے گی جہاں پر اس کا مکمل علاج ہوگا جس کے بعد خجستہ کو بھی وہاں پڑھنے کی اجازت مل جائے گی اور شان سے اپنے جرم کا اطراف سب کے سامنے کر لے گی تو ناظرین کیا ایما اپنی ان گھٹیا چالوں سے باز آ جائے گی یا نہیں اپنی رہ کے اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فور وچنگ آ ویڈیو دیکھ خجستہ کے گاؤں آ جائے گا جب امروز خان سے ملے گا تو اسے بتائے گا کہ درگزئی کے ہاتھ چائے بھیجنے کے لیے تمہارے گھر میں کسی عورت نے کہا تھا اور اس شازش میں کوئی اور نہیں بلکہ ہماری ہی ڈاکٹر آئیما شامل تھی ڈاکٹر آئیما نے خود تمہاری ملازمہ سے کہا کہ وہ درگزئی کو چائے دے کر بھیج دے تاکہ وہاں پر خجستہ کے ساتھ یہ تماشا بنے جس کے بعد امروز خان گھار آئے گا اور اپنی بیوی شانزے کو ڈانٹے گا اور جاننے کی کوشش کرے گا کیا تم نے سچ میں درگزئی کو جان بوجھ کر وہاں چائے لینے بھیجا تھا اور کس کے کہنے پر بھیجاتا تو شانزے امروز خان کے سامنے ساری بات مان جائے گی تو امروز خان اس حقیقت کو جان پائے گا کہ اس میں خجستہ کا کوئی قصور نہیں بلکہ اس کو صرف استعمال کیا گیا ہے اور دوسری جانب جب امروز خان کی والدہ ٹانگ ٹوٹنے کے بعد درگ سے تڑپ رہی ہوگی تو خجستہ یہ سب کچھ برداشت نہیں کر پائے گی خجستہ تو سب سے کہے گی میں نے اپنی ماں کو مرتے ہوئے دیکھا ہے اب میں اپنی دوسری ماں کو مرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی میں انہیں علاج کے لیے شہر لے جانا چاہتی ہوں تو درگزئی خجستہ کے پاس آئے گا اس سے کہے گا کیا عورتیں بھی عورتوں کا علاج کرتی ہیں شہر میں جس پر خجستہ کہے گی ہاں جن عورتوں کے مرد مرد ہوں عورتوں پر بلا وجہ شک نہ کریں ان عورتوں کو اجازت ہوتی ہے کہ وہ دوسری عورتوں کو علاج معالجے کی سہولت فراہم کر سکیں تو آپ دیکھیں گے خجستہ اپنے چچی کو لے کر شہر چلی جائے گی جہاں پر اس کا مکمل علاج ہوگا جس کے بعد خجستہ کو بھی وہاں پڑھنے کی اجازت مل جائے گی اور شان سے اپنے جرم کا اطراف سب کے سامنے کر لے گی تو ناظرین کیا آئمہ اپنی ان گھٹیا چالوں سے باز آ جائے گی یا نہیں اپنی رہ کے ظہر کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فور وچنگ ویڈیو خجستہ کے گاؤں آ جائے گا جب امروز خان سے ملے گا تو اسے بتائے گا کہ درگزئی کے ہاتھ چائے بھیجنے کے لیے تمہارے گھر میں کسی عورت نے کہا تھا اور اس شازش میں کوئی اور نہیں بلکہ ہماری ہی ڈاکٹر آئیمہ شامل تھی ڈاکٹر آئیمہ نے خود تمہاری ملازمہ سے کہا کہ وہ درگزئی کو چائے دے کر بھیج دے تاکہ وہاں پر خجستہ کے ساتھ یہ تماشا بنے جس کے بعد امروز خان گھار آئے گا اور اپنی بیوی شان سے کو ڈانٹے گا اور جاننے کی کوشش کرے گا کیا تم نے سچ میں درگزئی کو جان بوجھ کر وہاں چائے لینے بھیجا تھا اور کس کے کہنے پر بھیجاتا تو شان سے امروز خان کے سامنے ساری بات مان جائے گی تو امروز خان اس حقیقت کو جان پائے گا کہ اس میں خجستہ کا کوئی قصور نہیں بلکہ اس کو صرف استعمال کیا گیا ہے اور دوسری جانب جب امروز خان کی والدہ ٹانگ ٹوٹنے کے بعد درگ سے تڑپ رہی ہوگی تو خجستہ یہ سب کچھ برداشت نہیں کر پائے گی خجستہ تو سب سے کہے گی میں نے اپنی ماں کو مرتے ہوئے دیکھا ہے اب میں اپنی دوسری ماں کو مرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی میں انہیں علاج کے لیے شہر لے جانا چاہتی ہوں آپ لوگ رضا مند ہوں یا نہیں مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا تو درگزئی خجستہ کے پاس آئے گا اس سے کہے گا کیا عورتیں بھی عورتوں کا علاج کرتی ہیں شہر میں جس پر خجستہ کہے گی ہاں جن عورتوں کے مرد مرد ہوں عورتوں پر بلا وجہ شک نہ کریں ان عورتوں کو اجازت ہوتی ہے کہ وہ دوسری عورتوں کو علاج معالجے کی سہولت فراہم کر سکیں تو آپ دیکھیں گے خجستہ اپنی چچی کو لے کر شہر چلی جائے گی جہاں پر اس کا مکمل علاج ہوگا جس کے بعد خجستہ کو بھی وہاں پڑھنے کی اجازت مل جائے گی اور شان سے اپنے جرم کا اطراف سب کے سامنے کر لے گی تو ناظرین کیا آئمہ اپنی ان گھٹیا چالوں سے باز آ جائے گی یا نہیں اپنی رہ کے اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فور وچنگ آ ویڈیو دیکھ خجستہ کے گاؤں آ جائے گا جب امروز خان سے ملے گا تو اسے بتائے گا کہ درگزئی کے ہاتھ چائے بھیجنے کے لیے تمہارے گھر میں کسی عورت نے کہا تھا اور اس شازش میں کوئی اور نہیں بلکہ ہماری ہی ڈاکٹر آئیما شامل تھی ڈاکٹر آئیما نے خود تمہاری ملازمہ سے کہا کہ وہ درگزئی کو چائے دے کر بھیج دے تاکہ وہاں پر خجستہ کے ساتھ یہ تماشا بنے جس کے بعد امروز خان گھار آئے گا اور اپنی بیوی شانزے کو ڈانٹے گا اور جاننے کی کوشش کرے گا کیا تم نے سچ میں درگزئی کو جان بوجھ کر وہاں چائے لینے بھیجا تھا اور کس کے کہنے پر بھیجاتا تو شانزے امروز خان کے سامنے ساری بات مان جائے گی تو امروز خان اس حقیقت کو جان پائے گا کہ اس میں خجستہ کا کوئی قصور نہیں بلکہ اس کو صرف استعمال کیا گیا ہے اور دوسری جانب جب امروز خان کی والدہ ٹانگ ٹوٹنے کے بعد درگ سے تڑپ رہی ہوگی تو خجستہ یہ سب کچھ برداشت نہیں کر پائے گی خجستہ تو سب سے کہے گی میں نے اپنی ماں کو مرتے ہوئے دیکھا ہے اب میں اپنی دوسری ماں کو مرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی میں انہیں علاج کے لیے شہر لے جانا چاہتی ہوں تو درگزئی خجستہ کے پاس آئے گا اس سے کہے گا کیا عورتیں بھی عورتوں کا علاج کرتی ہیں شہر میں جس پر خجستہ کہے گی ہاں جن عورتوں کے مرد مرد ہوں عورتوں پر بلا وجہ شک نہ کریں ان عورتوں کو اجازت ہوتی ہے کہ وہ دوسری عورتوں کو علاج معالجے کی سہولت فراہم کر سکیں تو آپ دیکھیں گے خجستہ اپنے چچی کو لے کر شہر چلی جائے گی جہاں پر اس کا مکمل علاج ہوگا جس کے بعد خجستہ کو بھی وہاں پڑھنے کی اجازت مل جائے گی اور شان سے اپنے جرم کا اطراف سب کے سامنے کر لے گی تو ناظرین کیا آئمہ اپنی ان گھٹیا چالوں سے باز آ جائے گی یا نہیں اپنی رہ کے ظہر کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فور وچنگ ویڈیو خجستہ کے گاؤں آ جائے گا جب امروز خان سے ملے گا تو اسے بتائے گا کہ درگزئی کے ہاتھ چائے بھیجنے کے لیے تمہارے گھر میں کسی عورت نے کہا تھا اور اس شازش میں کوئی اور نہیں بلکہ ہماری ہی ڈاکٹر آئیمہ شامل تھی ڈاکٹر آئیمہ نے خود تمہاری ملازمہ سے کہا کہ وہ درگزئی کو چائے دے کر بھیج دے تاکہ وہاں پر خجستہ کے ساتھ یہ تماشا بنے جس کے بعد امروز خان گھار آئے گا اور اپنی بیوی شان سے کو ڈانٹے گا اور جاننے کی کوشش کرے گا کیا تم نے سچ میں درگزئی کو جان بوجھ کر وہاں چائے لینے بھیجا تھا اور کس کے کہنے پر بھیجاتا تو شان سے امروز خان کے سامنے ساری بات مان جائے گی تو امروز خان اس حقیقت کو جان پائے گا کہ اس میں خجستہ کا کوئی قصور نہیں بلکہ اس کو صرف استعمال کیا گیا ہے اور دوسری جانب جب امروز خان کی والدہ ٹانگ ٹوٹنے کے بعد درگ سے تڑپ رہی ہوگی تو خجستہ یہ سب کچھ برداشت نہیں کر پائے گی خجستہ تو سب سے کہے گی میں نے اپنی ماں کو مرتے ہوئے دیکھا ہے اب میں اپنی دوسری ماں کو مرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی میں انہیں علاج کے لیے شہر لے جانا چاہتی ہوں آپ لوگ رضا مند ہوں یا نہیں مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا تو درگزئی خجستہ کے پاس آئے گا اس سے کہے گا کیا عورتیں بھی عورتوں کا علاج کرتی ہیں شہر میں جس پر خجستہ کہے گی ہاں جن عورتوں کے مرد مرد ہوں عورتوں پر بلا وجہ شک نہ کریں ان عورتوں کو اجازت ہوتی ہے کہ وہ دوسری عورتوں کو علاج معالجے کی سہولت فراہم کر سکیں تو آپ دیکھیں گے خجستہ اپنی چچی کو لے کر شہر چلی جائے گی جہاں پر اس کا مکمل علاج ہوگا جس کے بعد خجستہ کو بھی وہاں پڑھنے کی اجازت مل جائے گی اور شان سے اپنے جرم کا اطراف سب کے سامنے کر لے گی تو ناظرین کیا ایمہ اپنی ان گھٹیا چالوں سے باز آ جائے گی یا نہیں اپنی رہ کے ظہر کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فور وچنگ آ ویڈیو دیکھ خجستہ کے گاؤں آ جائے گا جب امروز خان سے ملے گا تو اسے بتائے گا کہ درگزئی کے ہاتھ چائے بھیجنے کے لیے تمہارے گھر میں کسی عورت نے کہا تھا اور اس شازش میں کوئی اور نہیں بلکہ ہماری ہی ڈاکٹر آئیما شامل تھی ڈاکٹر آئیما نے خود تمہاری ملازمہ سے کہا کہ وہ درگزئی کو چائے دے کر بھیج دے تاکہ وہاں پر خجستہ کے ساتھ یہ تماشا بنے جس کے بعد امروز خان گھار آئے گا اور اپنی بیوی شانزے کو ڈانٹے گا اور جاننے کی کوشش کرے گا کیا تم نے سچ میں درگزئی کو جان بوجھ کر وہاں چائے لینے بھیجا تھا اور کس کے کہنے پر بھیجاتا تو شانزے امروز خان کے سامنے ساری بات مان جائے گی تو امروز خان اس حقیقت کو جان پائے گا کہ اس میں خجستہ کا کوئی قصور نہیں بلکہ اس کو صرف استعمال کیا گیا ہے اور دوسری جانب جب امروز خان کی والدہ تانگ ٹوٹنے کے بعد درگ سے تڑپ رہی ہوگی تو خجستہ یہ سب کچھ برداشت نہیں کر پائے گی خجستہ تو سب سے کہے گی میں نے اپنی ماں کو مرتے ہوئے دیکھا ہے اب میں اپنی دوسری ماں کو مرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی میں انہیں علاج کے لیے شہر لے جانا چاہتی ہوں آپ لوگ رضا مند ہوں یا نہیں مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا تو درگ زئی خجستہ کے پاس آئے گا اس سے کہے گا کیا عورتیں بھی عورتوں کا علاج کرتی ہیں شہر میں جس پر خجستہ کہے گی ہاں جن عورتوں کے مرد مرد ہوں عورتوں پر بلا وجہ شک نہ کریں ان عورتوں کو اجازت ہوتی ہے کہ وہ دوسری عورتوں کو علاج معالجے کی سہولت فراہم کر سکیں تو آپ دیکھیں گے خجستہ اپنی چچی کو لے کر شہر چلی جائے گی جہاں پر اس کا مکمل علاج ہوگا جس کے بعد خجستہ کو بھی وہاں پڑھنے کی اجازت مل جائے گی اور شان سے اپنے جرم کا اطراف سب کے سامنے کر لے گی تو ناظرین کیا آئیما اپنی ان گھٹیا چالوں سے باز آ جائے گی یا نہیں اپنی رائے کے ظہر کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فور وچنگ ویڈیو دیکھ خجستہ کے گاؤں آ جائے گا جب امروز خان سے ملے گا تو اسے بتائے گا کہ درگ زئی کے ہاتھ چائے بھیجنے کے لیے تمہارے گھر میں کسی عورت نے کہا تھا اور اس شازش میں کوئی اور نہیں بلکہ ہماری ہی ڈاکٹر آئیما شامل تھی ڈاکٹر آئیما نے خود تمہاری ملازمہ سے کہا کہ وہ درگ زئی کو چائے دے کر بھیج دے تاکہ وہاں پر خجستہ کے ساتھ یہ تماشا بنے جس کے بعد امروز خان گھار آئے گا اور اپنی بیوی شان سے کو ڈانٹے گا اور جاننے کی کوشش کرے گا کیا تم نے سچ میں درگ زئی کو جان بوجھ کر وہاں چائے لینے بھیجا تھا اور کس کے کہنے پر بھیجاتا تو شان سے امروز خان کے سامنے ساری بات مان جائے گی تو امروز خان اس حقیقت کو جان پائے گا کہ اس میں خجستہ کا کوئی قصور نہیں بلکہ اس کو صرف استعمال کیا گیا ہے اور دوسری جانب جب امروز خان کی والدہ ٹانگ ٹوٹنے کے بعد درگ سے تڑپ رہی ہوگی تو خجستہ یہ سب کچھ برداشت نہیں کر پائے گی خجستہ تو سب سے کہے گی میں نے اپنی ماں کو مرتے ہوئے دیکھا ہے اب میں اپنی دوسری ماں کو مرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی میں انہیں علاج کے لیے شہر لے جانا چاہتی ہوں آپ لوگ رضا مند ہوں یا نہیں مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا تو درگ زئی خجستہ کے پاس آئے گا اس سے کہے گا کیا عورتیں بھی عورتوں کا علاج کرتی ہیں شہر میں جس پر خجستہ کہے گی ہاں جن عورتوں کے مرد مرد ہوں عورتوں پر بلا وجہ شک نہ کریں ان عورتوں کو اجازت ہوتی ہے کہ وہ دوسری عورتوں کو علاج معالجے کی سہولت فراہم کر سکیں تو آپ دیکھیں گے خجستہ اپنی چچی کو لے کر شہر چلی جائے گی جہاں پر اس کا مکمل علاج ہوگا جس کے بعد خجستہ کو بھی وہاں پڑھنے کی اجازت مل جائے گی اور شان سے اپنے جرم کا اطراف سب کے سامنے کر لے گی تو ناظرین کیا آئیما اپنی ان گھٹیا چالوں سے باز آ جائے گی یا نہیں اپنی رہ کے ظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فور وچنگ آ ویڈیو دیکھ خجستہ کے گاؤں آ جائے گا جب امروز خان سے ملے گا تو اسے بتائے گا کہ درگزئی کے ہاتھ چائے بھیجنے کے لیے تمہارے گھر میں کسی عورت نے کہا تھا اور اس شازش میں کوئی اور نہیں بلکہ ہماری ہی ڈاکٹر آئیما شامل تھی ڈاکٹر آئیما نے خود تمہاری ملازمہ سے کہا کہ وہ درگزئی کو چائے دے کر بھیج دے تاکہ وہاں پر خجستہ کے ساتھ یہ تماشا بنے جس کے بعد امروز خان گھار آئے گا اور اپنی بیوی شانزے کو ڈانٹے گا اور جاننے کی کوشش کرے گا کیا تم نے سچ میں درگزئی کو جان بوجھ کر وہاں چائے لینے بھیجا تھا اور کس کے کہنے پر بھیجاتا تو شانزے اس میں خجستہ کا کوئی قصور نہیں بلکہ اس کو صرف استعمال کیا گیا ہے اور دوسری جانب جب امروز خان کی والدہ ٹانگ ٹوٹنے کے بعد درگ سے تڑپ رہی ہوگی تو خجستہ یہ سب کچھ برداشت نہیں کر پائے گی خجستہ تو سب سے کہے گی میں نے اپنی ماں کو مرتے ہوئے دیکھا ہے اب میں اپنی دوسری ماں کو مرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی میں انہیں علاج کے لیے شہر لے جانا چاہتی ہوں آپ لوگ رضا مند ہوں یا نہیں مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا تو درگ زئی خجستہ کے پاس آئے گا اس سے کہے گا کیا عورتیں بھی عورتوں کا علاج کرتی ہیں شہر میں جس پر خجستہ کہے گی ہاں جن عورتوں کے مرد مرد ہوں عورتوں پر بلا وجہ شک نہ کریں ان عورتوں کو اجازت ہوتی ہے کہ وہ دوسری عورتوں کو علاج معالجے کی سہولت فراہم کر سکیں تو آپ دیکھیں گے خجستہ اپنی چچی کو لے کر شہر چلی جائے گی جہاں پر اس کا مکمل علاج ہوگا جس کے بعد خجستہ کو بھی وہاں پڑھنے کی اجازت مل جائے گی اور شان سے اپنے جرم کا اطراف سب کے سامنے کر لے گی تو ناظرین کیا آئیما اپنی ان گھٹیا چالوں سے باز آ جائے گی یا نہیں اپنی رائے کے ظہر کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ ویڈیو دیکھ خجستہ کے گاؤں آ جائے گا جب امروز خان سے ملے گا تو اسے بتائے گا کہ درگ زئی کے ہاتھ چائے بھیجنے کے لیے تمہارے گھر میں کسی عورت نے کہا تھا اور اس شازش میں کوئی اور نہیں بلکہ ہماری ہی ڈاکٹر آئیما شامل تھی ڈاکٹر آئیما نے خود تمہاری ملازمہ سے کہا کہ وہ درگ زئی کو چائے دے کر بھیج دے تاکہ وہاں پر خجستہ کے ساتھ یہ تماشا بنے جس کے بعد امروز خان گھار آئے گا اور اپنی بیوی شان سے کو ڈانٹے گا اور جاننے کی کوشش کرے گا کیا تم نے سچ میں درگ زئی کو جان بوجھ کر وہاں چائے لینے بھیجا تھا اور کس کے کہنے پر بھیجاتا تو شان سے امروز خان کے سامنے ساری بات مان جائے گی تو امروز خان اس حقیقت کو جان پائے گا کہ اس میں خجستہ کا کوئی قصور نہیں بلکہ اس کو صرف استعمال کیا گیا ہے اور دوسری جانب جب امروز خان کی والدہ ٹانگ ٹوٹنے کے بعد درگ سے تڑپ رہی ہوگی تو خجستہ یہ سب کچھ برداشت نہیں کر پائے گی خجستہ تو سب سے کہے گی میں نے اپنی ماں کو مرتے ہوئے دیکھا ہے اب میں اپنی دوسری ماں کو مرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی میں انہیں علاج کے لیے شہر لے جانا چاہتی ہوں آپ لوگ رضا مند ہوں یا نہیں مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا تو درگ زئی خجستہ کے پاس آئے گا اس سے کہے گا کیا عورتیں بھی عورتوں کا علاج کرتی ہیں شہر میں جس پر خجستہ کہے گی ہاں جن عورتوں کے مرد مرد ہوں عورتوں پر بلا وجہ شک نہ کریں ان عورتوں کو اجازت ہوتی ہے کہ وہ دوسری عورتوں کو علاج معالجے کی سہولت فراہم کر سکیں تو آپ دیکھیں گے خجستہ اپنی چچی کو لے کر شہر چلی جائے گی جہاں پر اس کا مکمل علاج ہوگا جس کے بعد خجستہ کو بھی وہاں پڑھنے کی اجازت مل جائے گی اور شان سے اپنے جرم کا اطراف سب کے سامنے کر لے گی تو ناظرین کیا ایمہ اپنی ان گھٹیا چالوں سے باز آ جائے گی یا نہیں اپنی رائے کے اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فور وچنگ آ ویڈیو